اسلام علیکم کیا حال چال ہے بہت ہی مزے کی جوسی سی میں مکرونیز لے کر آئی ہوں جس کے لئے میں نے نہ کرائی کے اندر نہ پانی ڈال لیا اور نہ اس کو نہ بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے بوائل جب وہ جیسے اوبالہ سا چرجن ہے تو اس پر ہم پہلے نمک ڈال لیں گے پھر ساتھ اوئل ڈال کرنا تو مکرونیز ڈال کے تو اس کو بوائل کر لیں گے یہ بہت مزے کی بنتی ہے مکرونیز بنانے کے بہت سے لوگوں کے طریقے ہیں تو یہ بہت مزے کی بنی تھی یہ آپ لوگ اس طریقے سے ٹرائے کر کے دیکھئے گا نہ پسند آئی تو پھر مجھے کرئے گا تو یہ دیکھیں بس میں نے پہلے نمک ڈال لیا اس کے بعد میں نے نہ دو چمچ میں نے اوئل کے ڈال دی ہیں اور نہ میں نے اب مکرونیز ڈال دوں گی تقریباً دو سو گرام تھی مکرونیز اور میرا جو چکن ہے نا وہ ہاف کے جسے بھی تھوڑا زیادہ ہی ہوگا چکن کی پیسیز میں نے تھوڑے موٹے موٹے رکھے تھے اور اس کو نہ میرینئر کیا ہوا تھا جیسے سرکہ اور نمک لگا کے اس کو میں نے رکھا ہوا تھا اس کے بعد میں نے ٹکہ مسالہ جو ہوتا ہے نا ٹکہ مسالہ وہ میں نے اوپر اچھی طرح سپرنکل کر کے نہ تو اس کو میں نے نہ میرینئر کر کے پاس رکھا تھا یہ دیکھیں بس میں نے نا مکرونیز ڈال دی ہیں اور تھوڑے سے نا میڈیم فلیم کے اوپر نا اس کو میں کوک کروں گی تقریباً دس سے بارہ منٹنا تاکہ نا یہ اچھی طرح نا گل جائے اس کے بعد اس کو میں سٹرین کرلوں گی اور تھوڑا سوئل ڈال کرنا پہلے پانی ڈالوں گی سادہ اس کے اوپر پھر تھوڑا سوئل ڈال کرنا تو رکھ دوں گی تاکہ یہ نا آپس میں سٹک نہ ہو یہ بس کوکو ہو رہی ہے کیونکہ نا زیادہ بھی پک جائے نا تب بھی یہ نا لکھ اچھی نہیں دیتی اور کچھ بھی رہا جائے تو پھر بھی اچھی نہیں لگتی تو اس وجہ سے اس کو دس سے بارہ منٹ تک پکائیں دس سے بس جو نارمل اس کی لکھ ہے نا وہ اس کی منٹین رہے تو اس کے لئے بس اب میں نے یہ دیکھیں بوائل کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے پاس میں نے نا ویجز بغیرہ کار لی تھی جس میں گاجر تھی شملا مرچ تھی پیاز ٹماٹر وہ میں نے ساری چیزیں نا اس میں کٹوری بغیرہ میں ڈال کرنا وہ میں نے پاس رکھ لی کیونکہ اس کی نا پریپریشن جیسے تیاری میں ہی ٹائم لگتا ہے بند تو یہ جلدی جاتی ہے تو یہ دیکھیں بس یہ بوائل ہو رہی ہے ساتھ ساتھ اورکا ہمپی جیسے کر رہی تھی میں یہ دیکھیں بس بوائل ہوئی تو اس کے بعد میں نے اس کو سٹین کر کے نہ اوپر سادھا پانی ڈال ہے اور تھوڑا سوئل ڈال کرنا تو اس کو میں نے ایک سائیڈ پر رکھ دیا یہ میری دو سو گرام جیسے چار سو گرام کا پیکٹ تھا تو ہاں میں نے بنا لی تھی کیونکہ بچوں کو یہ آج سائیڈیا ہے تو بچوں کا بس نیوڈ کا پتہ نہیں ہوتا تو بس یہ میں نے بنا لی تھی اس میں میں نے چکن کو یہ تکم سالہ چھتنا لگا کرنا اور لیمن رس لگا کر تو یہ رکھا ہوا تھا پاس کیاری کیونکہ اس کی تیاری پر زیادہ ٹائم لگتا ہے اب یہ دیکھیں میں نے اوئل میں نا میں نے لسن جو ہے نا اس کو تھوڑا تھوڑا بریک بریک کاٹا ہوا تھا وہ تھوڑا سا فرائے کر لوں گے اور ساتھ آج اچھی بات یہ تھی ساتھ ایک کہ جب ایک عورت پر بات آتی ہے نا جیسے ایک بیوی پر بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے جی اس کے پاس تو سارا کچھ ہے کپڑا ہے کھانا ہے پینا سب کچھ تو اس کو مل رہا ہے اس کو اور کیا چاہیے تو آپ لوگ ایزا ہوس وائف ہو آپ بہنیں ہو میری سب مجھے اس بات کا جواب دو کہ صرف عورت کے لئے کپڑا کھانا پینا اور گھر ہی صرف ضروری ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ایک عارضی ہے جب وہ اپنے ماں باب کے گھر رہتی ہے تب بھی تو یہ چیزیں اس کو محصر ہوتی ہیں نا تو ماں باب شادی کس لئے کرتے ہیں ایک ریت بنیوی ہے تو بس یہ جو بڑے ہیں نا ان کے ایک ایمیج بناو ہے جی ہر چیز ہے اس کے پاس پھر بھی اس کے موہ پر رونک نہیں ہے یا یہ ایسے یا ویسے ہے کیونکہ دنیا تو انسان کو کسی بھی طرف ٹکنے نہیں دیتی میں کہتے ہیں یہ چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کہ ایک عورت کو عزت نہ ملے اور ایک عورت کو اس کے ہزبین کی سپورٹ نہ ملے ہزبین کی طرف سے عزت نہ ملے یا سپورٹ نہ ملے یا اس کو اپنی اہمیت نہ احساس دلایا جائے ہزبین کی طرف سے اور میں کہتے ہوں اس کو اب ایک گھر کے اندر نہ اپنا مقام چاہیے ہوتا ہے تو چلو شروع میں انسان کا وقت لگتا ہے ٹائم گزرتے گزرتے سارا کچھ عورتیں بھی یہ جیسٹ کر لیتی ہے تو مگر یہ کہہ دیا جائے نا کہ جیسے بڑے کہتے ہیں گھر مکان سارا کچھ تو ہے پھر بھی یہ خوش نہیں ہے اور ایک عورت کی خوشی کا اظہار اس کے چہرے سے نظر آتا ہے کہ اس کے ہزبین کو کتنا خوش رکھا ہوا ہے یہ پہلے میں نے تھوڑا سا نالسن کو تھوڑا سا براؤن کیا اس میں میں نے پیاز رہا دیئے ہیں اور یہ میرینیٹ کیا ہوا چکن جو ہے نا میں نے تھوڑے سے موٹے پیسز رکھے تھے کیونکہ یہ جب موں میں پیس آتا ہے نا تو اس کا بڑا ہی مزے کا فریور آتا ہے تو بس یہ میں تھوڑا سا اس کو بھون لوں گی اتنا بھون لوں گی نا جیسے چکن جو ہے نا وائٹ سا ہو جائے اور پھر میں اس کے اوپر کور دے کر نا تقریباً دس میٹ اس کو میں رکھ دوں گی کیونکہ چکن نے بھی پانی چھوڑ دیا اس میں میں نے لیمن ڈالا تھا اس کا بھی پانی تھا تو اس وجہ سے نا میں نے تھوڑا سلو فریم کر کے نا تو اس کو اچھی طرح کک کر لیا تھا اب بعض لوگ اس میں ایگ نہیں ڈالتے ہیں مگر میں نے ایگ ڈالا اس سے یہ جوسی سا بھی بنا باقی جیسے سویا سو چلی سوس یہ چیزیں تو سب ڈالتے ہیں کیونکہ زیادہ تر مکرونیس کا نا طریقہ یہی ہے یہ دیکھو لیمن نا میں نے ہاف پہلے میرینیٹ کرتے ہو ڈالا تھا تو ہاں میں اب مجھ اس کے ساتھ ڈال کرنا تو اس کو کور دے کرنا تو اس کو میں تھوڑا دیر کے لیے رکھتوں گی اس لیے ریسپیکٹ دینا سیکھیں جو جیسے عورتیں بہت سی ہیں جو میرے ساتھ ایگری کریں گی اور بہت سی ہیں جو میرے خلاف بھی ہوں گی کیونکہ مجھے اس بات کا جواب چاہیے جو جو دیکھ رہا ہے میری ویڈیو کو تو مجھے اس بات کا جواب دیں کہ کیا ایک گھر اور کھانا پینا اور کپڑی سب کچھ ہوتے ہیں ایک عورت کے لیے یہ دیکھیں اس کو میں نے جب کیپ دیا ہے تو پھر این چیزوں نے پانی چھوڑ دیا تو اس میں بھی میں نے یہ ٹوماٹر ایک چھوٹا سا ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سا میں بھوننوں گی تاکہ نہ یہ بھونتے بھونتے اس میں سارے تیار ہو جانا ہے کیونکہ جو ویڈیز بغیرہ ہیں وہ ہم ہنڈ سے تھوڑے پہلے ڈالیں گے کیونکہ ان کو تھوڑا سوڑی لانی اس کو کرسپی رہنے دینا ہے اس سے تیسٹ آتا ہے یہ میں نے ون سپون نہ کالی میچ ڈالی پسی بھی اور ون سپون ہی میں نے نہ سوڑ ڈال ہے اس کو بس سا سا بھون کرنا تو پھر انڈا ڈال دوں گی انڈا جب تھوڑا بھون آ جائے گا پھر ویڈیز بغیرہ ڈال جائیں گی اس میں بھی چیلی سوس سویا سوس اور نا یہ دیکھیں ریڈل جو ہوتی ہیں نا فلیکس وہ ڈالی ہیں تھوڑی سی کیونکہ یہ تھوڑا سا بعض کو تھوڑا سا لائٹ فلیور پسند دیا تو بعض کو بچوں کو نا تھوڑا سپائسیز اچھے لگتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے اس میں اب یہ جو ڈالی ہیں چیلی فلیکس ڈال کے تو تھوڑا سا میں اس کو پانی کو کش کرلوں گی ساہ ساتھ کیونکہ یہ چکن جو ہے نا میرا بہت اچھا گلیا تھا آپ لوگ میرا ویڈیو دیکھتے ہیں مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں مجھے بتاتے ہیں کیا ہے جو میرے اپنے بہت سے میرے اپنے ہیں جو میرے دیکھنے والے ہیں تو آپ لوگ جنہوں نے نہیں سبسکرائب کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میں مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کروں گی ویڈیوز کو یہ دیکھیں ایسے نا جوسی سا بن جائے گا کیونکہ یہ جو گریوی سی بن جائے گی یہ انڈا ڈالنے سے نا انڈے کو نا ڈال کے تو اس کے پاس اس کو ہو نا مسلسل ہلاتے جانا ہے اب اس میں میں ویڈیز بھی جانا ڈال دوں گی گاجر اور یہ شملہ مش ڈال دیا ہے اس کو تھوڑا سا بس میں بھونوں گی پھر میں نے تقریباً تین سے چار چمچ میں نے سویا سوس تین سے چار چمچ میں نے ڈال لیا ہے سر کا اور ساتھ میں ڈال دوں گی ریڈ سوس جو دیا وہ ڈال کر اور انڈ پہ نہ جب یہ بس بس بلکل تیاری پہ آنا تب میں نے اس میں کیچپ ڈال دینی ہے کیچپ ڈال کے نہ تو اس کو اچھی طرح مکس کر کے تو میں بس دو تین منٹ کے لئے دم پہ رکھوں گی تو اس سے یہ بڑی اچھی مکس اپ ہو گئی یہ فریش فریش بنی بچوں نے فریش فریش کھا لی اور بچوں کو بہت پسند آئی بہت ہی مزے کا ٹیسٹ بنا تھا آپ لوگ بھی اس طریقے سے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے پلیز بتائیے گا کہ کیسے بنی ہے یہ بس میری ریڈی ہیں اور بچوں کو بہت مزا آیا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سا خیار رکھیں خوش رہیں اور خوشیہ بانٹیں